دوستو اس وڈیو میں آپ کو ایسے کیمیکل سے متعلق معلومات دینے والے ہیں جس کو پانی میں مکس کر کے پتھر کے اوپر آپ جب لگاتے ہیں تو اس کی اوپر یہ کھٹائی کر دیتا ہے اگر آپ اپنا نام لکھنا چاہیں نام کے علاوہ آپ کوئی شیپ بھی بنانا چاہیں تو وہ اس کیمیکل کو استعمال کر کے پتھر کے اوپر آپ بڑے خوبصورت انداز میں لکھ سکتے ہیں اور بڑی شارپ ایجنگ کے ساتھ یہ کھٹائی کرتا ہے کھدائی کرتا ہے پتھر میں جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے دوستو اس کی علاوہ جب آپ اپنے گھروں میں پینٹ کرواتے ہیں تو پینٹ جو ہے وہ فرش کے اوپر گرتا ہے خوشک ہو جاتا ہے شیشے کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ یعنی کہ اسے اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کیمیکل سے بھی آپ کو مطارف کرواؤں گا جو کیمیکل اس پینٹ کو اتارنے کے لیے بہت ہی کارامد ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں پینٹ اتار دیتا ہے دوستو ان کیمیکل کو استعمال کرتے وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنے چہرے اور آنکھوں کو آپ نے ضرور بچانا ہے دوستو سب سے پہلے مطلوبہ سائز کا پتھر خریدیں جس پر آپ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی شیپ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد تچی پینسل کے ساتھ جس سٹائل میں نام لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں پینسل کے علاوہ کاغذ ٹیپ کو بھی کٹنگ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ کٹنگ ایریوں کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بعد اپنے نام یا کٹنگ ٹیپ کے ارد گرد عام استعمال ہونے والا انیمل پینٹ لگا دیں جو عام ہم دروازے کھڑکی وغیرہ کو پینٹ لگاتے ہیں وہ آپ یعنی کہ وہ انیمل پینٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ یاد رکھ لیں جس جگہ پر آپ پینٹ نہیں لگائیں گی اس جگہ کو کیمیکل کٹ دے گا یعنی کہ جو جگہ مس ہو جائے گی جس جگہ پر آپ پینٹ نہیں لگائیں گے یا بھول جائیں گے کیمیکل جو ہے اس جگہ کو کٹ دے گا تو یہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے پینٹ جو ہے وہ لگانے میں احتیاط کرنی ہے دوستو یہ پتھر کے اوپر کٹائی کرنے کے لئے جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے اس کا نام اور مکمل معلومات جو ہے وہ میں ویڈیو کے انڈ پر آپ کو دینے والا ہوں تو یہ آپ کو ملتا کہاں سے ہے آپ کس نیم سے خریج سکتے ہیں تو بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ کیمیکل جو ہے یہ انیمل پینٹ کو بغیر نقصان دیئے جس جگہ پر آپ جہاں سے آپ پتھر کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر پینٹ نہیں لگاتے تو اس جگہ کو یہ کٹ دیتا ہے تو یہ جو میں نیم پلیٹ بنا رہا ہوں یہ میں نے جو بڑے الفاظ میں اپنا نیم لکھا ہے اس کی اوپر کٹنگ ٹیپ لگا دیا ہے بار میں اتار دوں گا کیمیکل ڈالنے سے پہلے تو نیکے آپ چھوٹا نیم دیکھ سکتے ہیں میں نے نیم جو ہے وہ پینٹ سے لکھ دیا ہے اس کے ارد گرد جگہ جو ہے وہ میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے باڈر کی طور پر کٹنگ ٹیپ لگا دی تھی جو باڈر میں نے اب بنایا ہے اس کو بھی کیمیکل کار دے گا اور بڑا خوبصورت یعنی کہ باڈر نظر آئے گا تو یہ دیکھیں جو میں نے کٹنگ ٹیپ استعمال کی ہے وہ ٹیپ بھی میں یعنی کہ اب اتار دوں گا دوستو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں یہ بڑی انٹرسٹڈ معلومات ہے یہ معلومات آج تک آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی یا آپ بے شک یوٹیوب پر بھی سرچ کر لیں آپ کو اس کے مطالق پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں شاید آج کے بعد ویڈیو آنا شروع ہو جائیں اس پر کوئی بھی ویڈیو نہیں بنی ہوئی دوستو ربر یا پلاسٹک کی بالٹی میں پانی بھر لیں لگ بھگ دو لیٹر پانی میں یعنی کہ ہم دو سو پچاس ایمل کیمیکل جو ہے وہ مکس کر سکتے ہیں اس سے تھوڑی مقدار کم بھی ہو سکتی ہے اس سے مقدار زیادہ بھی ہو سکتی ہے دوستو اس کیمیکل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن آپ کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں دیتا لیکن یہ پتھر کی دھجیاں اڑا دیتا ہے پتھر کو کٹ کے رکھ دیتا ہے تو یہ جتنا نفیس ہے اتنا سخت کیمیکل بھی ہے یعنی کہ یہ جو چیز پتھر کو کٹ رہی ہے وہ نارمل بھی نہیں ہو سکتی تو دوستو آپ کو ایک پوچا یا فوم کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو پانی ہے وہ آپ نے جہاں پر آپ نے پینٹ نہیں لگایا ہوا اس جگہ کے اوپر آپ نے ڈالتے رہنا ہے تو پانی ڈالتے وقت آپ نے جو پلیٹ ہے اس کی یعنی کہ ڈائریکشن چینج کرتے رہنا ہے پلیٹ کو آپ پلٹتے رہنا ہے یعنی کہ ایک منٹ یعنی کہ آپ ایک طرف اگر لگائیں گے پھر آپ نے اس کی جو ڈائریکشن ہے پلیٹ کی وہ چینج کر دینی ہے یعنی کہ نیچے والی سطح جو ہے وہ آپ اوپر کر کے پھر آپ اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی کر کے جو ہے وہ ڈالتے رہیں تو میں پوچے کی مدد سے اپنے ہاتھوں کے اوپر میں نے روزانہ استعمال کر لیں وہ آپ کے لئے زیادہ بیسٹ ہوگا کیونکہ میرا تو روزانہ کا کام ہوتا ہے تو اس لئے میں اس چیز کو تھوڑا جو ہے یہ میرے لئے ایک نارمل کیمیکل ہے ایک لیٹر سے کم مقدار میں کیمیکل آپ کے پاس ہوگا تو وہ بھی کافی ہے ایک دو پلیٹیں جو ہیں ان کے اوپر وہ نام لکھنے کے لئے کافی ہوتا ہے تو یہ کیمیکل جو ہے یہ بہت ہی افرڈیبل ہے یہ ہر کوئی خریج سکتا ہے اس کی اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں ہوتی تو یہ بناتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ربر یا پلاسٹک کی بالٹی میں بنانا ہے اور لگاتے وقت بھی آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ فرشی یا پتھر کے اوپر بیٹھ کے اس کو آپ نے پلیٹ کے اوپر اپلائی نہیں کرنا کیونکہ جو چھینٹے وغیرہ یا جو پانی غلطی سے نیچے گر گیا کیمیکل کا تو وہ وہاں سے پتھر کو خراب کر دے گا چینی کی پلیٹ ہو ماربل کی پلیٹ ہو یا ویسے بھی کنگریٹ کا فرش ہو تو وہ اس کو یہ خراب کر سکتا ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ کسی مٹی کی جگہ کو سیلیکٹ کریں اس کے اوپر بیٹھ کے آپ آرام سے یہ کیمیکل سے نام لکھنے پتھر کی اوپر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح اپنے ہاتھ کی مدد سے کس پانچ کی مدد سے پانی سکوپر ڈالتا ہوں تو یہ فوراں ہی یعنی کہ پتھر کو ایک پاڈر بنا کے نیچے گرا دیتا ہے تو اتنا سخت کیمیکل ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر جو ہے یہ کٹ کٹ کے نیچے گر رہا ہے اور بڑی سپیڑ سی یعنی کہ آپ ایک گھنٹے میں ہی ایک پلیٹ جو ہے اس کے اوپر نیم لکھ سکتے ہیں تو اتنی زیادہ سپیڑ بھی نہیں ہوتی کہ یہ فوراں کٹ دیتا ہے تو یہ گھنٹہ آپ کا لگ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً دو ایم ایم کے برابر جو ہے نا یہ پتھر اس کی کٹائی کروائی ہے تو آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسے کم بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اب اگلا مللہ آتا ہے کہ ہم نے جو اس کے اوپر ریڈ کلر کا پینٹ لگا رکھا ہے اس کو اتارنے کا تو اس کو اتارنے کے لیے میں سلور سینڈ کا پینٹ ریموور استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس پینٹ ریموور نہیں ہے تو آپ سینڈ پیپر واتر پروف جو ریگ مار ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ رگڑ کے بھی پینٹ کو اتار سکتے ہیں لیکن یہ میرے لیے ایک شارٹ طریقہ ہے یہ ایک دو سیکنڈ میں ہی اس پینٹ کو اتار دے گا اور مجھے اتنی زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی تو یہ کافی ایفرڈیبل پرائیس میں ہوتا ہے یعنی کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ بھی بڑی آسانے سے خرید سکتے ہیں تو یہ اتیاط آپ نے کرنی ہوتی ہے آگ کے اوپر جانے سے جلن بہت زیادہ ہوتی ہے داغ وغیرہ تو نہیں بنتے جل کے لیکن آگ جتنا ہمارے جسم کو جلاتی ہے یا جلن ہوتی ہے اس کے برابر جلن ہوتی ہے تو آگ جو ہے اس کا نشان رہ جاتا ہے اس کا نشان نہیں رہتا تو آپ فوراں جو ہے پانی میں ہاتھ ڈبویں اگر کسی سطح جگہ پر چلا جائے تو بہتر ہے کہ آپ گلو استعمال کریں اور آنکھوں کے اوپر آپ نے چشمہ لگا لینا ہے تو یہ دونوں کیمیکل تقریباً آپ نے اپنی آنکھوں کو ضرور بچانا ہے تو یہ دیکھیں یہ دو سیکنڈ کے اندر بڑے آرام سے یہ پینٹ کو ریموگ کر دیتا ہے تو بڑا یعنی کہ یہ شارٹ طریقہ ہے پینٹ ریموگ کرنے کا اگر یہ میرے پاس نہ ہوتا تو میں ریک مار استعمال کرتا اور ریک مار سے تقریباً ایک گھنٹہ تو میرا ضائع ہو جانا تھا تو ایک گھنٹے کا کام اس نے تین چار سیکنڈ میں کر دیا دوستو آپ پینٹ والوں کے پاس جائیں زیادہ تر پینٹ والوں کے پاس ہوتا ہے اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تو آپ ان سے کہیں کہ ڈیکو پینٹ کی شاپ سے وہ آپ کو منگوا کے دیں کیونکہ یہ ڈیکو پینٹ والوں کے پاس ہوتا ہے جو کاریں اور گاڑیاں وغیرہ پینٹ کرتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ جو رنگ والے دکاندار ہیں وہ نہیں لے کے آتے لیکن اگر آپ ان سے ڈیمانڈ کریں گے تو وہ آپ کو ضرور منگوا کے دیں گے تو دوستو جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے سرف کے ساتھ یا سابن کے ساتھ ایک بریش کے ساتھ رگڑ کے پلیٹ کو صاف کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا نیم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے شو ہوگا تو یہ آپ اپنے جو ہے گیٹ کے اوپر پلیٹ لگا سکتے ہیں ایز این نیم جو ہے اپنے گھر کا اپنے ٹاؤن کا اپنے محلے کا یعنی کہ ایڈریس بھی لکھ کے اپنے گھر کے سامنے لگا سکتے ہیں تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کٹنگ کرنے کا تو یہ بڑا یعنی کہ ایک کارامت طریقہ ہے پتھر کے اوپر کٹائی کرنے کا بڑے شارٹ پیجنگ کے ساتھ اور محنت بھی اتنی نہیں کرنی پڑتی اور کٹنگ جو ہے وہ بھی بڑے شارٹ ٹائم میں ہو جاتی ہے دوستو اب ٹائم آتا ہے پینٹ ریموور کے بارے میں تو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا وہ کیمیکل جس نے اس پتھر میں کٹائی کی ہے جس نے پتھر کی دھجیں اڑا دی ہیں اس کیمیکل کا آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں نام بتاتا ہوں تو دوستو اس کیمیکل کا نام ہے شورے کا تضاب اس سے بھی آسان نام یہ ہے کہ یہ اسے نمک کا تضاب بھی کہتے ہیں اور اگر اس سے بھی زیادہ میں آپ کو ایزی نام بتا دوں تو اسے کہتے ہیں کہ زنگ اتارنے والا تضاب جو لوگ لوہے کا سما لے کے آتے ہیں گارڈر ٹی آر ان کے پاس وی لیبل ہوتا ہے آپ ان کے پاس جائیں اگر ان کے پاس نہ ہو تو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں زنگ اتارنے والا تضاب کہاں سے ملے گا تو وہ آپ کو ضرور ایڈریس کر کے بتا دیں گے تو یہ تقریباً گلی چرائے پر کسی نہ کسی شاپ پر ہوتا ہے زیادہ تر یہ سابن سرف بنانے والے کیمیکل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر اس کا کیمیکل فارمولہ میں آپ کو بتاؤں تو نیچو تھری اس کو کہتے ہیں نائٹروکسی ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یعنی کہ نائٹروجن اور اکسیجن کا ایک ایک یعنی کہ مالیکیول اور اسی طرح اکسیجن کے دو مالیکیول جہاں وہ مل کے شورے کا تضاب بناتے ہیں معلومات اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں